سنجیف چوہان پر اس سے پہلے کہ اس کی سازش انجام تک پہنچتی اچانک کہانی میں ایک ٹویسٹ آ جاتا ہے رات نو بجے چھت کے راستے بینک میں انٹری دوسرے پہل بند بینک میں خاموشی سے چہل قدمی پھر بینک میں رکھے سامانوں سے سٹرانگ روم میں داک چھانک اور تب اگلے دن ہتھوڑے اور کٹر سے سٹرانگ روم میں سیند ماری ایسی عجیب چوری نہ تو اس سے پہلے کسی نے دیکھی اور نہ ہی سنی ایک ایسی چوری جس میں چور پورے تین دنوں تک نہ صرف اتمنان سے ایک بینک میں چوری کرتا رہا بلکہ اپنی ضرورت کے حساب سے ان تین دنوں میں وہ کبھی بینک کے اندر گیا تو کبھی باہر نکلا ایک ایسی چوری جس میں چور نہ صرف پیچکس ہتھوڑا اور الیکٹرک کٹر جیسے ساجو سامان لے کر اندر داخل ہوا بلکہ تین دنوں کے اس تھکاؤ کام پر ڈٹے رہنے کے لیے اپنے ساتھ پھل شراب اور نمکین جیسی کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر پہنچا لیکن اس سے پہلے کی چوری اپنے انجام تک پہنچتی کہانی میں ٹویسٹ آ گیا سازش کھل گئی اور چور کی صورت میں جو شخص سامنے تھا اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا سوال یہ تھا کی کیا کوئی چور ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کی اس عجیب چوری کی یہ پوری کہانی آپ کو تفصیل سے بتائیں آئیے سب سے پہلے سی سی ٹی وی میں قید اس چوری کی ہر چونکانے والے لمحے سے آپ کو واقف کرائے دیتے ہیں گازیاباد کے مراد نگر میں اسٹیٹ بینک آف ہنڈیا کی آرڈیننس فیکٹری شاکھا میں ایک چور چپکے سے داخل ہوتا ہے چھت میں چھید کر وہ پہلے بینک کے اندر گھستا ہے اور پھر تھوڑی دیر سوستانے کے بعد وہ پورے بینک کا جائزہ لیتا ہے دراصل اس چور کے نشانے پر اس بینک کا وہ سٹرونگ روم ہے جس میں اس وقت لاکھوں روپے رکھے ہیں لیکن بینک میں چوری کرنے سے پہلے وہ ماحول کو پوری طرح بھاپ لینا چاہتا ہے اور چونکی یہ چودہ اگست کی رات ہے چور کے پاس اپنے ارادے کو انجام تک پہنچانے کے لیے اور دو دنوں کا وقت ہے پندرہ اگست کو سوتانترتا دیوست کی چھٹی ہے جبکہ سولہ اگست کو رویوار اب یہ چور چودہ اور پندرہ اگست کی پوری درمیانی رات بینک میں آرام سے گھومتا پھرتا ہے اور سٹرونگ روم کو توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس کوشش میں کبھی وہ سی سی ٹی وی میں ہتھوڑے کے ساتھ نظر آتا ہے تو کبھی الیکٹرک کٹر کے ساتھ اور کبھی کسی بکسے کے ساتھ لیکن چونکی سٹرونگ روم میں گھسنا اتنا آسان نہیں ہے وہ پورے ماحول کو بھاپنے کے بعد اگلے دن یعنی پندرہ اگست کی صبح تقریباً ساڑھے پانچ بجے بینک سے باہر نکل جاتا ہے اس روز تو وہ پورے دن بینک سے دور رہتا ہے لیکن اگلے روز یعنی رویوار سولہ اگست کی صبح ساڑھے پانچ بجے وہ پھر سے بینک میں گھستا ہے اب چوری کے لیے اس کے پاس پورے ایک دن کا وقت ہے کیونکہ سترہ اگست سوموار کا دن ہے اور صبح دس بجے بینک کھلنے والا ہے لیکن اسی روز کہانی میں ایک بڑا عجیب ٹویسٹ آتا ہے یہ ٹویسٹ چوری کی اس عجیب کہانی کو سر کے بل کھڑا کر دیتا ہے تین دنوں کے چوری کے ویکنڈ پلان کا اچانک ہی دی اینڈ ہو جاتا ہے اور سٹرانگ روم کی دیوار ٹوٹنے سے پہلے ہی چور کا بھانڈہ پھوٹ جاتا ہے غازیاباب کے سٹیٹ بینک آف ہنڈیا کی آڈیننس فیکٹری شاکھا میں گھسے اس چور کو اب تقریباً دو دنوں کا وقت گزر چکا ہے چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی رات سے شروع ہوئی چوری کی یہ کوشش لگاتا تیسرے دن یعنی سولہ اگست کو بھی جاری ہے لیکن وہ پہلے دن کی طرح ہی بینک میں کھٹر پٹر کرنے سے پہلے پوری طرح مطمئن ہو لینا چاہتا ہے تاکہ اس کے اندر ہونے کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو لہٰذا وہ دن بھر تو خاموشی سے کام کرتا ہے لیکن شام ہوتے ہی ایک بار پھر ہتھوڑے اور الیکٹرک کٹر کے ساتھ سٹرونگ روم میں شروع ہو جاتا ہے ان تصویروں میں دیکھئے بینک میں چوری کے لیے گھسا یہ چور کتنے اتمنان میں ہے کبھی وہ گرمی سے پریشان ہو کر اپنی شرٹ اتار کر رکھتا ہے اور بنیان پہنے ادھر ادھر گھومتا ہے اور کبھی اپنے پیروں کی تھکان مٹانے کے لیے جوتے اتارتا اور پہنتا ہے اس دوران وہ کبھی واش روم جاتا ہے کبھی کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے کسی اور کمرے میں اور کبھی نئے سیرے سے اپنے کام میں جھٹ جاتا ہے یہاں تک کہ چوری کی اس کوشش میں اب اس کے کپڑے بھی کچھ اس قدر گندے ہو چکے ہیں کہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ بینک کے اندر چوری نہیں کر رہا بلکہ کسی ورکشاپ میں خراب پڑی کسی مشین کی مرمت میں لگا ہے لیکن اسی بیچ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سارا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے رویبار 16 اگست رات ساڑھے دس بجے دراصل بینک کی اس شاکھا سے سٹے اس ایٹی ایم سینٹر میں روپے نکالنے کی گرس سے ایک کسٹمر کی انٹری ہوتی ہے لیکن اس دوران اسے ایٹی ایم سینٹر کے دوسری طرف بینک کے اندر کبھی لائٹ جلتی نظر آتی ہے اور کبھی بجھتی یہاں تک کہ اسے اتنی دیر رات کو بھی بینک کے اندر سے کھٹر پٹر کی آواز سنائی دیتی ہے یعنی چور اب بھی بینک کے اندر ہے اور اس کے اندر ہونے کے شک میں ہی یہ گرہک پولیس کو فون کر دیتا ہے اب گازیاباد پولیس بغیر وقت گوائے بھاری لواجمے کے ساتھ بینک میں پہنچتی ہے کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ بینک کے اندر گھسے چوروں کی تعداد کتنی ہے جلد ہی ہتھیار بن پولیس والے پورے بینک کو گھیر لیتے ہیں تلاشی شروع ہوتی ہے اور اسی سلسلے میں پولیس والوں کو بینک کی چھت پر بنا وہ سراخ بھی نظر آتا ہے جس سے ہو کر چور اندر گھسا ہے اب مینجر کو بلا کر بینک کا تعلہ کھلوایا جاتا ہے اور اندر سے چور مہاشہ رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے جاتے ہیں بینک کا سٹرانگ روم تو خیر اب تک محفوظ ہے لیکن چور کے پاس موجود ہتھوڑا کٹر پچکس دیسی پسٹول اور کھانے پینے کی تمام چیزیں دیکھ کر پولیس بھی حیران رہ جاتی ہے یہ چوری کا ویکنڈ پلان ہے لیکن اس کی حیرانی کی ساری حدیں تب ختم ہو جاتی ہیں جب چور اپنی پہچان بتاتا ہے منوج کمار غازیاباد آج تک بینک میں سیندھماری اور سیندھماری کے ذریعے لاکھوں کی چوری ایسی بڑی واردات تو عام طور پر چھٹے ہوئے اور نامی بدماشی انجام دیتے ہیں لیکن غازیاباد میں ہوئی اس انوکھی چوری میں جب گنہگار کے چہرے سے نقاب ہٹا تو خود پولیس والے بھی چونک گئے یہ چور ایک الیکٹرکل انجینئر تھا جیاں لیکن 35 لاکھ روپے کی ضرورت نے اسے چور بنا دیا اب آئیے رات کے اندھیرے میں سی سی ٹی وی میں سائے کی طرح نظر آنے والے ان مہاشای سے بھی آپ کا تارروف کرائے دیتے ہیں نام دیپک مندروہ عمر سیتی سال پہچان الیکٹرکل انجینئر چہرے مہرے سے نہائیتی شریف اور ایماندار نظر آنے والے انہی جناب پر سٹیٹ بینک آف انڈیا کی شاکھا میں سندھ ماری کرنے کے بعد سٹرونگ روم توڑنے کی کوشش کرنے کا الزام ہے اور یہ الزام اب یہ جناب خود اپنی زبان سے بھی قبول کر رہے ہیں دراصل یہ انجینئر صاحب گھڑگاؤں کی ایک کمپنی میں ٹھیکے داری کرتے تھے اس نے اپنے اس کام کے لیے کہیں سے 35 لاکھ روپے کا کرز لیا تھا لیکن اپنے دھندے میں ہوئے نقصان کے بعد اس نے اس کی بھرپائی کے لیے سیدھے بینک میں سیندھ ماری کرنے کا ہی پلان بنا لیا دیپک ان دنوں دلی میں رہتا ہے لیکن کچھ سال پہلے گازیاباد میں رہنے کے دوران وہ نہ صرف اس بینک کی شاکھا میں آتا جاتا تھا بلکہ اسے یہ بھی پتا تھا ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نے نہ صرف تقریباً دس دنوں تک اس بینک کی ریکی کی بلکہ باقاعدہ اپنی کار لے کر یہاں سیندھ ماری کرنے کے لیے پہنچ گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ سیندھ ماری کر اپنے گھاٹے کی بھرپائی کرتا اس کی پول کھل گئی منوج کمار گازیاباد آج تک